اسلام علیکم فرینڈز آج ہم کلاس ٹین میٹس کے چیپٹر نمبر ٹو کو دیکھیں گے سسٹم آف ریل نمبرز ایکسپوننٹس اینڈ ریڈیکلز چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے جیسے کہ ہم اگر یوز کریں گے تھری ایکس فور کسی بھی چیز کے اوپر اگر پاور آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بیف چھیک ہے یہ ایکس فور ہے جو پاور ہے تو یہ کیا کہلائے گا ہماری بیف یہ فور پاور ہے اور بیف کے آگے کیا کہلائے گا یہ ہمارا کوفیشنٹ کہلائے گا چھیک ہے اب ہم ان کو یوز کریں گے کس طرح ایڈیشن میں سبسٹریکشن میں ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے ان ساری چیزوں تو ہم کچھ بیسک چیزیں جیزوں کے بارے بھی ایزیمپل دیکھتے ہیں فور ایزیمپل اگر ہم یوز کریں ثری ایکس سکوائر چو ایکس کیوب اینڈ فور ایکس یہ ہم فور ایکس نہیں لیتے ہیں فور وائی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ملٹیپلکیشن ہے یہ ملٹیپلکیشن میں ہمیشہ یاد رکھی بیس کا سیم ہونا ضروری ہے جب بیس سیم ہوں گے تو ہم ان کے پاور کو ایڈ کریں گے یہ بیس سیم نہیں ہے یہ بیس ایکس ہے اور یہ وائی ہے تو یہ دونوں الگ ہیں تو یہ ملٹیپلائی نہیں ہوں گے یعنی ملٹیپلائی میں ہم پاور ایڈ نہیں ہوں گے لیکن ملٹیپلائی میں کیا ہوتا ہے بیس سیم ہو نہ ہو ان کی کوفیشنٹ کیا ہو جاتے ہیں ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں یہ ٹو کس سے ہو جائے گا یہ فور سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سارے کوفیشنٹ آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گے ہمیں اس کو لکھیں گے کس طرح 3 2 6 6 4 24 ٹھیک ہے اب x square plus x 3 یعنی کہ 2 plus 3 کیا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا y ملٹیپلائے ہی نہیں ہوگا یعنی ان کے پاور کو ایڈ نہیں کریں گے y as it is لکھا جائے گا ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں تاکہ basic چیزیں آپ کو clear ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ examples دیکھتے ہیں addition کے آواتے ہیں ٹھیک ہے x square plus x cube plus x4 plus x نہیں لیتے ہیں اس کو لیتے ہیں 3 x cube plus 4 x square ٹھیک ہے ہمیشہ فرنڈز یاد رکھیں addition میں addition اسی صورت پر ممکن ہے جب base اور power دونوں سیم ہو multiply میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے صرف اور صرف base کو دیکھا تھا یہاں پہ base کا اور power کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے جیسے یہ x square ہے یہ x cube ہے دونوں الگ الگ ہیں یہ x4 ہے یہ تینوں الگ ہیں تو یہ add نئی ہوں گے صحیح تو addition میں کیا ضروری ہے base کے ساتھ اس کی power کا ہونا ضروری ہے تب ہی ہم add اور subtract کر سکتے ہیں اب جیسے ہمیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ common کیا ہے ایک جیسے base اور power کیا جیسے یہ x square ہے آگے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ 4 x square ہے یعنی کہ اگر power دیکھیں تو x square x square یہ دونوں سیم ہیں تو یہ add ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب one plus یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے one plus four یہ صحیح اور x square plus اب ہم cube کو دیکھتے ہیں cube یہ سیم ہے یہ سیم ہے ٹھیک ہے x cube x cube one plus three x cube plus x plus x square upon x ہم کیا کرتے ہیں ہم پلس والے کو نہیں دیکھتے ہیں ہم multiply کو دیکھتے ہیں multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کچھ چیزیں اور base آپ کو clear ہو جائیں x cube into x square plus x ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ multiply بھی ہے اور divide بھی ہے صحیح ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں آپ کو میں نے بھی پیچھے بتایا ہے کہ base کا ایک جیسا ہونا ضرور یہ multiply میں تب ہی ان کی power کو add کریں گے ان کی power add کریں گے ٹھیک ہے مزید simplify form میں کس طرح لکھیں گے x 4 plus 3 7 plus 2 9 ٹھیک ہے x 3 plus 2 plus 5 plus 1 کیا ہو جائے گا 6 آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ divide x9 divide by x6 divide سے ہم اسے multiply form میں اس کو convert کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا نیچے دیکھیں نیچے plus ہے اوپر آ کے یہ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا اور بہتر طریقے سے لکھ دے تو ہمیں x minus 6 ٹھیک ہے نیچے divide ہو رہا تھا plus میں تھی اس کی power اوپر آ کے minus میں change ہو گئے تو اس کو کس طرح لکھیں گے x9 minus x6 یعنی یعنی minus 6 تو 9 minus 6 کیا ہو جائے گا x q ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا answer اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں تاکہ ہمارے آنے والی latest ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ اور examples کو دیکھتے ہیں یہ exercise کے example ہے ٹھیک ہے under root 180 تو اس میں بھی ہمیں کچھ basic چیزیں ہیں جن کے بار میں پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ 5 square 5 square کس طرح لکھیں گے 5 into 5 25 ٹھیک ہے اب 36 ہے اس کو اگر ہم square form میں convert کرنا ہے تو اس کو پہلے break کرنا ہوگا تو یہ کس طرح لکھیں گے یہ ہو جائے گا 6 into 6 یعنی کہ 6 کا square ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے بھی basic چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور پتہ ہونا ضروری ہے جیسے کہ اگر ہم use کریں 2 کا square تو یہ کیا ہوتا ہے 4 کو square form میں لکھنا ہو میں تو یہ کیا ہو جائے گا 2 کا square 9 9 کو square form میں لکھنا ہوگا تو 3 کا square ٹھیک ہے اسی طرح 4 کا square کیا ہو جائے 16 ٹھیک ہے 16 کو square form میں لکھنا ہوگا 4 square صحیح 5 25 25 25 25 25 25 25 کو square form میں لکھنا ہوگا 5 square آگے example کی طرف بڑھتے ہم جیسے ہی لکھا ہوا under root 180 180 کو پہلے ہمیں power form میں لکھنا پڑے گا پہ form میں لکھنے کے لیے ہمیں اسے break کرنا پڑے گا ٹھیک ہے break کرنے کے لیے ہم method use کرتے LCM کا 180 کا LC کرتے ہم صحیح 5 سے کرتے 5 سے کیا ہو جائے گا یہ 5 3 15 اور 3 5 6 30 ٹھیک ہے یہ آگیا 36 6 سے کریں گے 6 6 6 6 6 6 5 into 6 into 6 یہ کیا ہو گیا 6 کا square 5 5 into 6 square اس کو ہم لکھتے ہیں 5 into 6 square صحیح اب کسی بھی چیز کے اوپر یعنی اگر root آجائے تو under root صرف root کی کی value اگر ہم اس power form میں لکھیں تو root کی value 1 over 2 یہ یاد رکھیں ہمیشہ root کو power form میں convert کرنا ہے form میں لکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا 1 over 2 صحیح ہے अब یہ power اس کے اوپر بھی ہے تو کس طرح لکھیں گے 6 into 1 2 پہلے لکھ لیں ہے 5 into 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 5 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 یہ آگیا ہمارا answer ہم next question کی طرف دیکھتے next example کی طرف بڑھتے next example हMARA 18 over understand root 18 18 کی power 1 ہے صحیح اور نیچے کی 18 کی power کی 1 over 2 root ہے تو اس کا مطلب 1 over 2 root کے ایک وال ہے اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں 18 18 power 1 over 2 صحیح اب یہاں پہ کیا ہے divide ہو رہے ہیں divide سے multiply form میں convert کریں گے multiply میں کریں گے تو power کیا ہو جائے گی minus یا plus power change ہو جاتی ہے نشاء 1 over 2 minus کا ہو جائے گا صحیح بے سیم ہے تو بے سیم ہے تو کیا ہو جائے گا power add ہو جائیں گے یہ plus کا ہے one اور minus کا ہے half تو کیا ہو جائے گا یہ half آئے گا ہمارے پاس half یعنی one over two کس کے ایک وال ہے root کے فیر تو اس کو کس طرح لکھیں گے under root 18 یہ ہوگی ہمارا answer آگے example بڑھتے ہم اور آگے کے example کو دیکھتے ہیں تاکہ ہماری جو question ہے exercise کے حوال سے وہ clear ہو جائیں اور آپ آرام سے exercise کو solve کر لیں 34 under root 23 plus 38 under root 23 صحیح اب دیکھیں addition ہے addition میں کیا ہوتا ہے base اور power دونوں کا ایک جیسا ہونا ضرور گی ہے یہاں پہ کیا ہے under root 23 under root 23 base اور power دونوں سیم ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو جائے گا one over two تو ان کی coefficient کیا ہو جائیں گے آپس میں add ہو جائیں گے تو 34 اور 38 کیا ہو جاتے ہیں 72 صحیح ہے under root 23 یہ ہو گیا ہمارا answer مزید آگے ہم question دیکھتے ہیں hope آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو ہم comment میں ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آگے مزید ویڈیو بنائیں شکریہ موسیقی موسیقی